موسیقی کیا آپ ایسے فل ٹائم ایمپلوئی ہیں جو ہمیشہ اپنا کاروبار شروع کرنے اور اپنی شرائط پر مبنی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتے ہیں اگر ان سوالات کا جواب ہاں ہے تو یہ سمبلی آپ کے لیے ہی لکھی گئی ہے اس کتاب کی مصنفہ آپ کو کاروباری ذہنیت کی طرف لے جائے گی اور آپ کو دکھائیں گی کیا آپ اپنی بہترین مصنوات اور کسٹمرز کو کیسے تلاش کر سکتے ہیں آپ کس طرح پیسہ کما سکتے ہیں اور اپنا کاروبار آن لائن چلا سکتے ہیں یعنی کل ملا کر آپ اس سمبلی سے اپنا بزنس نہ صرف لانچ کرنا سیکھیں گے بلکہ مارکٹنگ کرنا بھی سیکھ جائیں گے لہٰذا امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بہترین بزنس من بننے کی راہ پر اپنا پہلا قدم اٹھا سکیں گے لانچ یور بزنس کی مصنفہ ہیں روزیٹا تھرمن جو ایک آرثر انٹرپینئر سپیکر کوچ اور منٹر ہیں وہ فاؤنڈر ہیں ہیپی وومن بلیک ڈاٹ کام کی جو ایک ایسی کمنٹی ہے جو کہ فاکس اٹھے وومن انپاورمنٹ پر روزیٹا ایک کوچ بھی ہے جو خواتین کو اپنی پسند کا اپنا کاروبار کرنا سکھاتی ہیں آئیے بنا دیر کیے شروع کرتے ہیں آج کی بک سمبلی لانچ یور بزنس تو آئیے کتاب کے پہلے چیپٹر سے آغاز کرتے ہیں جس کا ٹائٹل ہے گیٹ فاکس اپنا کاروبار شروع کرنے کی طرف پہلا قدم اپنی ذہنیت کو بدلنا ہے شاید آپ کی بھی کوئی ایسی ہابی ہو جیسے آپ کاروبار میں تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو اگر ایسا ہے تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اسے ایک ذریعہ آمدنی کے طور پر دیکھنا شروع کریں نہ کہ ایک ہابی کے طور پر آپ کو اپنی ہابی کو سنجیدگی سے لینا ہوگا تب ہی یہ کاروبار میں تبدیل ہو سکے گا آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ شروع میں آپ کی زندگی میں بہت سی تبدیل یا رونما ہونے والی ہیں جیسے ہی آپ اپنے کاروبار کو شروع کریں گے اور سپورٹ کریں گے آپ کا وقت اور کوشش بڑھ جائے گی لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ اتنا برا نہیں ہے یعنی آپ کا وقت صرف آپ کے پروڈیکٹیو آئیڈیاز کے لیے ہوگا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک آدھ انوانٹڈ ایکٹیوٹیز بھی چھوٹ جائیں یا آپ کو کچھ لوگوں کو نہ کہنا پڑے کیونکہ آپ سب کو ہاں نہیں کہہ سکتے آپ کا وقت آپ کی ضرورت ہے یہ آپ کی پسند ہے کہ آپ اپنے وقت کو کس طرح مینج کرنا چاہیں گے کوئی نتیجہ خیز کام کر کے یا بیکار چیزوں میں وقت ضائع کر کے کئی بار زندگی میں مشکل فیصلے ہمیں کرنا پڑتے ہیں لیکن یاد رکھیں آپ کو وہ انتخاب کرنا ہے جو آپ کے لیے اہم ہے کچھ لوگ اسے سیکریفائز کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ صرف ایک انتخاب ہے تاکہ آپ اپنے کاروبار کو اہمیت دے سکیں یہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہے اگر آپ اپنے کاروبار پر سخت محنت کرتے ہیں اسے آگے لے جاتے ہیں تو آپ کو نتائج بھی اتنے ہی بڑھیاں ملیں گے لیکن اگر آپ آسانی سے ہار مان گئے تو شاید آپ کو دوبارہ کبھی کامیابی کا چہرہ نہ نظر آئے آپ جو بھی کاروبار کرتے ہیں اسے لانگ ٹرم مائنسٹ کے ساتھ کریں اس کے لئے آپ کو جوب چھوڑنے کی ضرورت تب تک نہیں جب تک آپ نہ چاہیں پہلے آپ کو اپنے کاروبار یا برینڈ کے کیے ایک فانڈیشن کی بنیاد رکھنی ہوگی کسٹمرز کو اپنی طرف مائل کرنا ہوگا تو ہر کام مکمل اتمنان کے ساتھ کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کیوں انہیں حوصلہ نہیں ملتا بس اس لائن کو مکمل کرنے کی کوشش کریں جب میرا کاروبار کامیاب ہو جائے گا تو میں ڈیش 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 کروں گا آپ کو یہ جملہ مکمل کرنا ہے مصنفہ کے کچھ کلائنٹس نے اس طرح کے جواب دیئے میں خود کا شیڈول بنا لوں گا اور دن بھر وحی کروں گا جو میرا دل کرے گا جہاں مجھے پسند ہے میں وہاں رہوں گا مالی آزادی حاصل کروں گا اپنے خاندان کی ساتھ زیادہ وقت گزار سکوں گا اپنی مرضی کے مطابق سفر کر سکوں گا وغیرہ وغیرہ کاروبار کرنے شروع کرنے کے بعد گئی اتار چڑھاوا سکتے ہیں لیکن جب بھی آپ کو مایوسی ہو اپنے آپ کو یاد ملائیں کہ جب آپ کا کاروبار کامیاب ہو جائے گا تو آپ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکیں گے تو کیا کوئی چیز آپ کو روک رہی ہے کیا آپ کو کوئی ایسی پریشانی ہے جو آپ کو اپنا کاروبار شروع کرنے سے روک رہی ہے شاید آپ ناکامی سے ڈرتے ہیں یا آپ کو اعتماد نہیں ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کاروبار کرنے کے لئے پرفرک نہیں ہیں اس جگہ پر ہم بحث کریں گے ان تمام منفی خیالات کو کیسے دور کیا جائے پہلا طریقہ یہ ہے جو آپ کے ذہن میں اسی طرح لاغو ہوتا ہے جیسا کہ آپ کے اردگت کا ماحول جو بھی منفی جذبات یا یادیں آپ کے ذہن میں ہیں انہیں بھول جائے جو ہوا سو ہوا اس کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں کیا آپ کو اپنے کام کی جگہ پر حجوم یعنی بہت بیڑ بار والی جگہ لگتی ہے کیا آپ کی میز پر ہمیشہ بے ترتیب چیزیں پڑی رہتی ہیں اگر ہاں تو آپ اسے صاف کرنے کی ضرورت ہے جب آپ کی میز صاف ہوگی تو پھر ذہن کو خود بھی صاف محسوس ہوگا دراصل ہم صرف ان چیزوں پر توجہ مرکز کرنے کے قابل ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں لہذا اپنی آنکھوں کے سامنے سے غیر ضروری چیزوں کو ہٹا دیں آپ کو یہ کلٹر صاف کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تاکہ آپ نئی چیزوں کے لئے جگہ بنا سکیں یاد رکھیں اپنے نئے کاروبار کی کامیابی کے لئے آپ کو کلٹر کو صاف کرنا ہوگا دوم آپ کو اپنی زندگی سے منفی لوگوں کو بھی نکالنا ہوگا آپ کے دوستیں جو ہمیشہ آپ کے پاس اپنا رونا لے کر آتے ہیں یا ہمیشہ اداس اور غمین رہتے ہیں آپ کو اسے لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہیے کیونکہ لوگ ہمیشہ حوصلہ بھی دیتے ہیں اور ڈی موٹیویٹ بھی کرتے ہیں لہٰذا صرف ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں اگر یہ کاروبار شروع کرنے کی بات ہے تو ظاہر ہے آپ کو آلہ توانائی کی ضرورت ہوگی یاد رکھیں کہ اگر آپ پروڈیکٹیو بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے لوگوں سے دور رہنا ہوگا جو آپ کو میعیوز کرتے ہیں آپ کو ایک مصبت ذہنیت بنانا ہوگی آ رہے ہیں لیکن آپ کو صرف ان سے دور رہنا ہے اور ساری توجہ اپنے کاروبار کو بنانے میں دینی ہے تیسری بات ابھی سے سارے انپرڈیکٹیو کام چھوڑ دیں مصنفہ اصلاح دیتی ہے کہ آپ چھے ہفتوں تک ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں آپ پوچھیں گے کیوں کیونکہ ٹی وی کیسی چیز ہے جو منفی توانائی سے پھری ہوئی ہے جو زیادہ در غیر ضروری گپ شب لڑائی جگڑے دلائل جرائم اور حادثات کی خبریں دکھاتی ہے یہ تمام منفی خبریں ہماری توانائی کو بیکار کر دیتی ہیں آپ دنیا کی فکر میں کھو جاتے ہیں دنیا کا کیا ہوگا پھر آپ میں منفی جذبات آتے ہیں اور پھر بزنس کو لے کر آپ میں جو جوش ہے وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے ایک اور غیر پیداواری سرگرمی انٹرنیٹ براؤزنگ ہے ایسا کرنے کی دو وجوہات ہیں ایک بوریس سے بچنا ہے یا آپ کو اپنا کام ٹالنے کی عادت ہے لیکن آپ کو توجہ مرکوز کرنی ہوگی آپ کو اس بیکار براؤزنگ سے کچھ نہیں ملے گا اور نہ ہی آپ کو کوئی مفید معلومات ملے گی آج بیشتر لوگ سوشل میڈیا پر مصروف ہیں جہاں بیکار کی بحث چلتی رہتی ہے یا گفشپ جاری رہتی ہے اس کے بجاہ اگر آپ اپنی توجہ اپنے کاروبار پر مرکوز کریں گے تو پھر شاید آپ کو کچھ پروڈیکٹیو آئیڈیاس مل جائیں گے کاروبار شروع کرنی کے لیے آپ کو زیادہ بہت زیادہ توانائی درکار ہوگی آپ کے اندر کیریابیٹی ہونی چاہیے آپ کو نئے آئیڈیاس کرنے ہوں گے آپ کو نئے پروڈیکٹ اور سرویسیز بھی کرنی ہوگی اپنا خود کا برینڈ اور مارکٹنگ میٹیریل بھی کرنے ہوگا اس لیے یہ امپورٹڈ ہے کہ آپ اپنی انرجی صحیح طرح سے منیج کریں یعنی آپ کا برینڈ ہائی لیول پر کام کرنے کے لائک بن سکے ہم آپ کا مائنڈ سیٹ سکسیس کے لیے تیار کر رہے ہیں یہ رات و رات نہیں ہونے والا لیکن جب آپ اپنے مائنڈ سے کلٹر کلیر کریں گے اور نیگٹیو لوگوں کو اپنی لائف سے دور کریں گے تو آپ انپروڈیکٹیو ایکٹیوٹیز سے دور رہ پائیں گے اور آپ کے لیے راستہ حسان ہوتا جائے گا ناظرین و سامین کتاب کے اگلے حصے کو جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلیک کریں تاکہ آپ کو بروقت نوٹفیکیشن موصول ہو سکے شکریہ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ